اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر ماہی نجاز ہے اکثر والدین کی شکایت رہتی ہے کہ ہمارے بچے کا وزن نہیں بڑھا یا اس کا کرنہیں بڑھا یا اپنے ہم عمر بچوں جتنا صحت مند نظر نہیں آنا میں ان تمام والدین کو ایک ہی جواب دیتی ہوں کہ آپ نے اپنے بچے کے بہترین نشنما کے لیے اس کو بہترین غزہ فراہم کرنا ہے انفنٹس کہتے ہیں ایک سال سے کم عمر بچوں یہ ایک میڈیکل ٹرم ہے انفنٹس کے لیے جو بہترین غزہ والدین دے سکتے ہیں وہ ہے ہیومن ملک ہیومن ملک اور ہیومن ملک ہیومن ملک کے اندر موجود ہے ایک خاص مقدار میں پانی اور میکرو نیوٹرینٹس جس کے اندر ہے کاربو ہائیڈریٹس فیٹس اور پروٹینز اور اس کے لائے کئی ایک میکرو نیوٹرینٹ جیسے کہ کیلشیم وائیڈیوین آئرین وغیرہ ہیومن ملک کے اندر موجود ہے ایک خاص پروٹین جو کہ بچوں کے ایمیون سسٹم کو بہت پاور دیتی ہے اور بچے کو جدہا سین سے لڑنے کی طاقت فرام کرتی ہے چند ہفتوں کے بچوں کو کم سے کم ہر ڈھائی سے تین کھنٹے کے وفے سے فیٹ کروانا چھے لیکن اب یہ بچے جیسے جیسے بڑا ہوتا جائے گا یہ صرف فیٹ کے اوپر نہیں رہے گا اسے اپنی اینرڈی حاصل کرنے کے لیے چاہیے ہوگا کاربو ہائیڈریٹس فیٹس اور پروٹینز ایک بیلنس نیٹریشن میں کم سے کم پچاس فیصد کاربو ہائیڈریٹ ہونے چاہیے تیس فیصد فیٹس ہونے چاہیے اور دس سے پندرہ فیصد پروٹینز ہونے چاہیے اگر آپ کا بچے کو اس کے بزن کے مطابق کیالوریز دینی ہے اگر آپ کا بچہ ایک سے دس کلو کے درمیان ہے تو اس کے ہر کلو کے لیے سو کلو کیالوریز ہوتی ہیں جیسے اگر بچے کا بزن پانچ کلو ہے تو اس کو دی جائیں گی پانچ سو کلو کیالوریز ایک دن میں لیکن اگر آپ کے بچے کا بزن گیارہ سے بیس کلو کی درمیان ہے تو اس کے ہر ایک کلو پہ پچاس کلو جیسے پہلے شروع کے دس کلو کے لیے ہزار کلو کیالوریز اور اس کے بعد ہر کلو کے لیے پچاس یعنی کہ اگر آپ کا بچہ بارہ کلو کا ہے تو آپ اس کو دیں گے گیارہ سو کلو کیالوریز اور اگر آپ کا بچہ بیس کلو سے زیادہ کا ہے تو شروع کے بیس کلو کے لیے پندرہ سو کلو کیلو کیلوریز اور اس کے بعد ہر کلو کے لیے دس کلو کیلوریز یعنی اگر بچے کا بزن بائیس کلو ہے تو پندرہ سو بیس کلو کیلوریز اس کے بارے ہیں اپنا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں سارے فوٹس یعنی کاربو ہائیڈریٹس پروٹینز فیٹ بچے کو کب شروع کروانا ہے کس طرح دینا ہے وینن کسے کہتے ہیں یہ سارے چیزیں دیکھیں جب تک یہ لیے خوش رہے ہیں سہد مند رہے ہیں